تمہارے کارواز سے خوب اوقات نماز اب تک ہماری گفتبو ہوئی نماز کے موضوع میں اور سابقہ گفتبو کا موضوع تھا روزانہ کی واجب نمازیں یعنی یومیاں نمازیں جن کی تعداد ہم نے بیان کی رکعت کی تعداد سترہ ہے اور اوقات کے اعتبار سے اگر نمازوں کو تخصیم کیا جائے تو کہا جاتا ہے پانچ نمازیں دو رکعت فجر کی چار رکعت زہر کی چار رکعت اصر کی تین رکعت مغرب کی اور چار رکعت اشاقی اور سفر میں چار رکعتی نمازیں دو ہو جاتی ہیں ان کا مسئلہ انشاءاللہ تفصیل سے دوبارہ بیان ہوگا اسفت ہماری گفتبو کا موضوع ہے اوقات نماز توزن مسئلہ کی ترتیب کے اعتبار سے پہلے مرحلے میں جس نماز کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے زہر کی نماز ممکن ہے کوئی کہہ کہ دن کی ابتداء فجر سے ہوتی ہے لیکن توزن مسئلہ کی ترتیب کے اعتبار سے زہر پہلے ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دن شروع ہوتا ہے سورج نکلنے کے بعد سے لہٰذا سورج نکلنے کے بعد جو پہلی نماز واجب ہوتی ہے وہ ہے زہر کی زہر کی نماز کا وقت کیا ہے تو اگر بہت اختصار کے ساتھ کہا جائے تو کہا جائے گا زوالِ آفتاب یعنی جب سورج نیچے کی جانب آنا شروع ہو سورج نیچے کی جانب آنا شروع ہو اس کے کیا معنی ہے اب یہاں پر تصور کریں کہ یہ مشرق ہے اور یہ مغرب ہے مشرق سے جب سورج نکلا اب یہاں پر اس جانب بھی توجہ رہے کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب زمین ایسے حرکت کرے کہ سورج نکلتا ہوا لگے وہ کہ حقیقت یہی ہے کہ سورج نہیں نکلتا ہے بلکہ زمین اپنی گردش کے دوران اس جگہ پہنچتی ہے کہ جس کے بعد ہمیں گے لگتا ہے کہ اب سورج نکل رہا ہے لیکن در حقیقت سورج اپنی جگہ پر ہے زمین گردش کر رہی ہے لیکن عام پبلک اور تمام دنیا میں جو محاوروں میں اور لغت میں استعمال ہوتا ہے جملہ وہ یہی ہے طلوع آفتاب یعنی سنرائز غروب آفتاب یعنی سنسیٹ تو ہم گفتوب کر رہے ہیں اسی عرف کے مطابق نہ اس کے مطابق جس کا ذکر سائنس میں کیا جاتا ہے لہذا یہاں پر ہم سائنس کی تھیوری کا انکار نہیں کر رہے ہیں اور جب کیوں فقط تھیوری نہیں ہے مسلم نظریہ ہے اور مسلم بالکل چیز ہے کہ زمین حرکت کرتی ہے نہ کہ سورج گو کہ سورج کی حرکت بہت ہی مختصر سی ہے اور ہے بلاخر لیکن دن اور رات میں سورج کی اس مختصر سی حرکت کا کوئی دخل نہیں ہے دن اور رات میں در حقیقہ دخل ہے کہ زمین اپنے گرد چوبیس گھنٹے میں ایک چکر لگاتی ہے لہذا چوبیس گھنٹے کے ایک چکر کا ایک دن بنتا ہے اور جب زمین کا حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے یا بلفاظ دیگر جب زمین کا وہ حصہ سورج کے سامنے آنا شروع کرتا ہے یہاں تک کہ گردش کرتے ہوئے وہ حصہ سورج کے سامنے سے چلا جائے تو اس پورے آنے اور جانے کے وقت کو کہا جاتا ہے کہ اس حصے کا یہ دن تھا اور اب رات شروع ہو گئے نماز زہر کا وقت ہے زوالِ آفتاب اب زوالِ آفتاب سمجھنے کے لئے اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ ہے مشرق فرض کریں یہ ہے مغرب مشرق سے اگر سورج نکلا تو تدریجا ہمیں محسوس ہوگا کہ سورج اوپر کی جانے با گیا بلکل سورج جب سب سے زیادہ بلند مقام پر پہنچ جائے اور سب سے زیادہ بلند مقام پر پہنچنے کے بعد جب وہ نیچے کی جانب آنا شروع کرے تو جیسے ہی وہ نیچے آنا شروع ہوگا تو اس وقت کے لئے کہا جاتا ہے کہ یہ ہے وقت کس چیز کا زوالِ آفتاب کا اور یہی زوالِ آفتاب کا وقت ہے کہ جیسے قرآن میں کہا گیا دلوک کے شمس کہ شمس کو اب دلوک یعنی زوال ہو رہا ہے یہ نیچے کی جانب آرہا ہے اب یہ بھی بات واضح رہے کہ زمین کا فقط ایک مشرق نہیں ہے اور زمین کا فقط ایک مغرب نہیں ہے سورج ہمیشہ اس طرح سے نکل کے اوپر اور پھر نیچے کی جانب نہیں جاتا کبھی سورج اس طرح سے گردش کرتا ہے کبھی سورج بلکل اوپر سے گردش کرتا ہے کبھی سورج بلکل اس طرح نیچے سے جاتا ہے مختلف علاقوں میں مختلف کیفیات ہیں پس عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ جب سورج بلکل سر پر ہو اور جیسے ہی نیچے کی جانب جائے تو یہ کہلائے گا زوال لیکن سورج ہمیشہ سر پر نہیں ہوتا یہ ذہن میں رکھیں کسی وجہ سے فق میں کہا جاتا ہے کہ جب سورج اپنی انتہائی بلندی کو پہنچ جائے اب یہ بلندی یہاں بھی ہو سکتی ہے اور یہ بلندی یہاں بھی ہو سکتی ہے اور یہ بلندی ذرا یہاں بھی ہو سکتی ہے اگر زمین کو آپ گول تصور کرتے ہوئے جب دیکھیں تو بلندی یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے بعض ایام میں سورج اس طرح سے جاتا ہے بعض ایام میں سورج اس طرح سے جاتا ہے اور بعض ایام میں سورج اس طرح سے بلکل اوپر سے جاتا ہے پس سورج جب تلو ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے سن رائز اور سورج تلو ہو گیا اور جب غروب ہوتا ہے تو سن سیٹ یعنی سورج غروب ہو گیا ان دونوں کے درمیان جو انتہائی بلندی ہے سن رائز اور سن سیٹ کے درمیان کا اگر آپ وقت نکالیں گے تو کہا جائے گا کہ یہ زہر کا بالکل اول وقت ہے پس صورت جب انتہائی بلندی کو پہنچنے کے بعد جب نیچے کی جانب آنا شروع ہوا تو یہ ہے اول زہر کب تک؟ غروب تک غروب تک اس کا وقت ہے ایک اہم بحث جو شیعہ اور سنی مکاتب فکر کے درمیان ہے وہ یہ کہ آیاء زہر اور اثر کا ایک وقت ہے یا الگ الگ تو یہاں پہلے مرحلے میں اپنے نظریہ بیان کریں کہ جو مذہب حقی شیعہ اس نے اشریعہ کا ہے جو پیروکاران قرآن اور احل بیت علیہ السلام کا ہے وہ یہ کہ قرآن کے مطابق نماز زہر اور اثر کا ایک ہی وقت ہے اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات نقل ہوئیں کتب اہل سنت میں بھی صحیح بخاری یا صحیح مسلم یا ان کے علاوہ دیگر صحہ اور اسی طریقے سے کتب اہل تشیعہ میں بھی جو روایتیں نقل ہوئیں ان سے بلکل واضح محسوس ہوتا ہے کہ نماز زہر اور اثر کا ایک وقت ہے وہ مشترک وقت کیا ہے زوالِ آفتاب سے لے کے غروبِ آفتاب زوالِ آفتاب کے فوراً بعد جو چار رکت کا وقت ہے یہ ہے مخصوص زہر کا اس وقت اثر نہیں ہو سکتی فرض کریں کہ سورج غروب ہو رہا ہے سات بجے تو سات بجنے سے جو چار رکت کا وقت آخری ہے یہ مخصوصِ اثر کا ان دونوں کے درمیان جو ٹائم ہے یہ مشترک ہے زہر کا بھی اور اثر کا بھی لہذا اگر کسی علاقے میں زہر ہو رہی ہے ساڑھے بارہ بجے اور مغرب ہو رہی ہے یعنی غروب ہو رہا ہے نہ کہ مغرب کی نماز بلکہ سنسیٹ ہو رہا ہے سات بجے تو کہا جائے گا کہ ساڑھے بارہ بجے کے فوراً بعد جو چار رکت کا وقت ہے وہ مخصوص زہر کا ہے اور سات بجنے سے پہلے جو چار رکت ٹائم نماز کا ہے وہ مخصوص اثر کا ہے ان کے درمیان کا جو وقت ہے وہ مشترک ہے اب اگر مان لیا جائے کسی کو چار رکت میں پانچ منٹ لگتے ہیں تو کہا جائے گا ساڑھے بارہ بجے سے لے کے بارہ پینتس تک زہر کا ٹائم ہے اور سات بجنے میں پانچ منٹ سے لے کے سات بجے تک اثر کا ٹائم ہے اور سات پینتس سے لے کے چھ پچپن تک کا جو ٹائم ہے وہ نمازوں کا مشترک ہے اب اگر کوئی پانچ بجے نماز پڑھے دونوں نمازیں پڑھ سکتا ہے چھ بجے نماز پڑھے دونوں نمازیں پڑھ سکتا ہے تین بجے نماز پڑھے دونوں نمازیں پڑھ سکتا ہے قرآن مجید میں اس جانب اللہ سبحانہ وتعالی نے توجہ دلائی اقم السلاة لدلوک الشمس ازل الہ غسق اللیل کے نماز پڑھو زوال آفتاب سے لے کے رات تک الہ غسق اللیل یہ ٹائم ہے مخصوص نماز کا کون سی نماز کا اب اگر روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ چیز مسلم ہے کہ اس دوران دو نمازیں ہیں اسی طرح سعی بخاری اور سعی مسلم میں روایات ہیں جناب ابن عباس سے اور دیگر اصحاب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی مشکل کے بغیر کسی وجہ کے نہ بارش تھی نہ گرمی تھی زہر اور اثر کو ملا کے پڑھا اسی طریقے سے مغرب اور اشاہ کو ملا کے پڑھا تو یہاں اتنی بات تو واضح ہو گئی کہ یہ قرآن اور تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نماز زہر اور اثر کا وقت مشترک ہے اس موضوع پہ اگر آپ کوئی مختصر سی گفتگو دیکھنا چاہیں کسی اہل سنت عالم کی تو آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں جناب مولانا اسحاق صاحب میں نے زانے واضح توجہ دلائیے کہ جو اوقات اہل سنت میں ہیں نماز زہر اثر کے وہی اوقات اہل تشیعوں میں بھی ہیں پس اگر مومین چاہیں کہ اس آیت پر بہتر تدبر کر سکیں دقت کر سکیں تو سور بنی اسرائیل آیت نمبر سوینٹی ایٹ کا حصہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا اقم السلاة لدلوک الشمس الہ وسق اللہل ان آیات کے اوپر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے لیکن اس وقت ہمارا موضوع ہے فقی ادبار سے جتنی ضرورت تھی وہ بیان کیا انشاءاللہ اسی نشست میں آیات پر آخیر میں ایک تفصیل سے گفتگو ہوگی جس میں فجر کا بھی ذکر ہو جائے زہر اثر کا بھی ذکر ہو اور مغرب اور عشاء کا بھی ذکر جب بھی نماز زہر کو پہچاننے سے متعلق مسائل پر آپ توجہ کریں تو وہاں پر آپ کو ایک لفظ ملے گا وہ ہے شاخص شاخص کہتے ہیں اس لکڑی یا سیدھی چیز کو چاہے وہ لوہے کی ہو چاہے وہ لکڑی کی ہو چاہے کسی اور چیز کی ہو جس کے ذریعے سے زوال کو پہچانا جائے پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے مشرق کی جانب سے اور جب انتہائی بلندی پر پہنچ جائے اور اس کے بعد جب نیچے آنا شروع کرے تو اس نیچے آنے کو کہا جاتا ہے زوال و شمس یعنی سورج کو زوال ہو رہا ہے اب دوبارہ اسی کے جانب میں توجہ رکھیں کہ اگر سورج مشرق سے نکل رہا ہے اور تدریجاً بلند ہو رہا ہے تو اس بلند ہونے کو کہا جائے گا عروج و شمس کہ سورج بلند ہو رہا ہے اب جب انتہائی بلندی پر پہنچ جائے گا تو اس کے بعد غروب ہونا شروع ہوگا اور اس غروب ہونے کو کہا جائے گا زوال اب یہ نیچے کی جانب آ رہا ہے یہ اب الفاظ دیگر مغرب کی جانب بڑھ رہا ہے گو کہ یہ غروب نہیں ہوا لیکن غرب کی جانب یعنی مغرب کی جانب بڑھ رہا ہے اور اسی بڑھنے کو اور نیچے آنے وہ کہا جائے گا زبال و شمس اس جانب سے پہلے بھی توجہ دلائی اب اگر ایک سیدھی لکڑی لگا دی جائے اور سورج جب بلند ہوگا مغرب مشرق کی جانب سے تو اس کا سایہ اس جانب پڑھے گا اور جب سورج بالکل اوپر آ جائے گا تو اس کا سایہ ختم ہو جائے گا یہ اس وقت ہے کہ جب سورج بالکل نائنٹی ڈگری پر ہو یعنی بالکل اوپر ہو اور پورے سال ایسا نہیں ہوتا لہذا بعض زفر لوگ شاخص لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ اس طرح شاخص سے زہر کو پہچانے لوگ کے تواصل مسائل میں شاخص کے بارے میں جب لکھا ہے تو عام طور پر وہ چیز یعنی سایہ اس جانب پڑا اور تجریجا جب سورج بلند ہو گیا تو سایہ ختم ہو گیا اب جیسے ہی سورج اس جانب آئے گا اور سایہ اس جانب پڑے گا تو اس وقت کہا جائے گا یہ زبال ہو گیا لیکن عام ایام میں کہ جب سورج بلکل شاخص کے اوپر نہ ہو تو عام طور پر یا وہ ادھر ہوتا ہے یا وہ ادھر ہوتا ہے تو ایسے ایام میں کہا جائے گا کہ جب سورج تلو ہوا اور تجریجا سایہ اس جانب پڑا تو بعد میں سایہ ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ جب سورج اس جانب آتا ہے تو بجائے سایہ ختم ہونے کے وہ سایہ اس جانب ہو جاتا ہے یعنی پہلے سورج ادھر ہے سایہ ادھر پڑا ہے جب سورج بلکل بلندی پر آ گیا تو ادھر سایہ پڑنے کے بجائے اس جانب پڑے گا اب جیسے ہی سایہ سب سے کم حد میں پہنچے اور اس کے بعد دوبارہ بڑھنے لگے تو اب کہا جائے گا یہ زبال ہو گیا تو یہ تو تھی مختصر سے گفتبو وقت کے بارے میں وہ سایہ پہلے توجہ دلائی کہ شیعہ اور سنی میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے نماز زہر اور اصر کے اس موضوع میں کہ دونوں نمازوں کا وقت مشترک ہے قرآن سے بھی یہ چیز ثابت ہے اور احادیث اہل سنت سے بھی یہ چیز ثابت ہے بعد میں فقہہ اہل سنت نے اس چیز میں اپنے نظریات کو پیش کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ نماز زہر اور اصر کا خاص وقت معین ہو گیا برادران اہل سنت میں اب کچھ مسائل فقی بیان ہو جن کا تعلق ہے نماز زہر اور اصر سے تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نماز زہر اور اصر کا وقت مشترک ہے فرض کریں کہ زوال ہوا ساڑھے بارہ بجے اور غروب ہو رہا ہے سورج تقریباً ساڑھے سات بجے تو ساڑھے بارہ بجے کے فوراً بعد جو چار رکت کا وقت ہے وہ مخصوص ہے نماز زہر کا اسی طریقے سے ساڑھے سات بجے سے پہلے چار رکت کا وقت مخصوص ہے نماز اصر کا اور اگر کوئی قصر نماز پڑھتا ہے تو اسی مثال میں کہا جائے گا کہ ساڑھے بارہ بجے کے بعد دو رکت کا وقت مخصوص ہے زہر کا اور دو رکت ساڑھے سات بجے سے پہلے وقت ہے اصر کا ان دونوں کے درمیان جو وقت ہے وہ مشترک ہے لیکن ترتیب ضروری ہے پہلے زہر پڑھنی پڑھے گی اور بعد میں اصر پڑھنی پڑھے گی اب اگر کوئی جانبوچ کے پہلے اصر کی نماز کی نیت کرے تو اس کی نماز باطل ہوگی اور اگر یہ پوری نماز پڑھ لے تو اس کے بعد اسے زہر کی نماز پڑھنی ہوگی اور بعد میں اصر کی نماز پڑھنی ہوگی یہ جب ہے کہ جب وہ جانبوچ کے نیت کرے اگر کوئی شخص نماز اصر میں مصروف ہو جائے اور دوران نماز اسے یاد آئے کہ میں نے زہر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو اس پر لازم ہے کہ یہ اس نماز کو جو پڑھ رہا ہے اسے زہر کی نماز کی نیت سے انجام دے اور اسی طریقے سے جو پڑھ چکا ہے یعنی دو رکعت اگر پڑھ چکا ہے اسے زہر کی نماز سمجھے اور جو دو رکعت پڑھے گا اسے اصر کی نیت سے پڑھے تو یہ چاروں رکعت نماز اس کی زہر کی معنی جائیں گی اب اسے چار رکعت نماز پڑھنی ہوگی اصر کی نیت سے اگر غروب سے کچھ ہی دیر پہلے کسی شخص کی آنکھ کھلے اگر وہ دونوں نمازیں پڑھ سکتا ہو تو لازم ہے کہ زہر بھی پڑھے اور اصر بھی پڑھے لیکن فرض یہ کریں کہ فقط چار رکعت نماز کا وقت باقی ہے اب یہاں پر ازیانی توجہ رہے کہ جب بھی آخر وقت میں نماز پڑھنا ہو تو انسان مستحبات کو ترک کرے کیونکہ ایسے مستحبات جس کی وجہ سے نماز قضا ہو جائے قطعا جائز نہیں فرض کریں کسی کے پاس دس منٹ ہیں اور وہ بغیر مستحبات کے دونوں نمازیں پڑھ سکتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ زہر پہلے پڑھے اور بعد میں اصر پڑھے لیکن فرض یہ کر لیں کسی کے پاس فقط تین منٹ باقی بچیں اور سورج غروب ہونے والا ہے تو اس پر لازم ہے کہ یہ فقط اب اصر کی نماز پڑھے کیونکہ دو نمازیں پڑھنے کے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے اصر کی نماز یہ انجام دے گا اصر کی نماز ادا ہوگی اور زہر کی نماز اسے بعد میں قضا کی نیت سے انجام دینا ہوگی نماز زہر کے ساتھ ہی نماز جمعہ کا بھی ذکر ہوتا ہے نماز جمعہ کے مسائل تفسیر سے انشاءاللہ بعد میں بیان ہوں گی اس فقط فقط گفتگو ہے وقت کی نماز جمعہ واجب تخیری ہے یعنی اگر کوئی جمعہ کی نماز پڑھ لے یعنی اگر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھ لے تو زہر اس پر واجب نہیں ہے لیکن ہر صورت میں بہتر ہے کہ زہر کی نماز کو بھی قربتاً الاللہ انجام دے یعنی جمعہ کی نماز بھی پڑھے اور بعد میں زہر کی نماز بھی فرادہ پڑھے یہ جو ہمارے معاشرے میں بعض جگہ ایک روش ہو گئی ہے کہ ڈیڑھ بجے جمعہ کی نماز ہوگی یا دو بجے جمعہ کی نماز ہوگی تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مختلف علاقوں میں زوال کا وقت مختلف ہے پس اگر کسی علاقے میں زوال پونے بارہ بجے یا ساڑھے گیارہ بجے ہو رہا ہے اور وہ لوگ ڈیڑھ بجے یا دو بجے نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں تو یہ احتیاط کے بالکل خلاف ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ کی نماز کے بجائے نماز زہر پڑھیں کیونکہ جمعہ کی نماز کا وقت زوال کے بات سے لے کر اس مقدار میں ہے جسے کہا جائے کہ ابھی زہر کا وقت چل رہا ہے یعنی زہر عرفی اب ممکن ہے کوئی کہہ کہ آپ پہلی گفتگو میں کہہ چکے ہیں کہ زہر کا وقت طویل ہے تو کہا جائے گا کہ وہ زہر شرعی ہے یعنی شرعی اعدبار سے زہر کی نماز کب تک پڑھی جا سکتی ہے وہ گفتگو تھی اس موضوع جمعہ کا وقت ہے زہر عرفی تک یعنی جنرل پبلک جب تک کہے کہ اس وقت زہر ہے بس اس وقت اب اسے واضح کرنے کے لئے ایک اور مثال آپ کو دیتے ہیں فرض کرے ہیں ہم کہتے ہیں صبحوں کی نماز اب ہمارے ذہن میں ممکن ہے سوال آئے کہ صبح آفیس بھی جانا ہے صبح اسکول بھی جانا ہے اور صبح نماز بھی پڑھنی ہے کیا صبح نماز کا وقت اور صبح اسکول جانے کا وقت دونوں ایک ہیں کہا جائے گا نہیں نماز کے لئے جو وقت ہے اسے کہا جائے گا زہر شرعی اور فجر کی نماز کے لئے جو وقت ہے اسے کہا جائے گا فجر شرعی لیکن آفیس جانے کا جو وقت ہے وہ صبح ہے لیکن وہ صبح شرعی نہیں ہے بلکہ کیا ہے صبح عرفی اب یہ صبح عرفی کب تک رہتی ہے دس بجے تک رہتی ہے لہذا عام طور پر لوگ کیا کہتے ہیں دس بجے صبح آئیں گے مثال کے طور پر کسی کہتا ہے کہ میں آپ سے کل ملوں گا کتنے بجے صبح دس بجے اب یہ صبح عرفی ہے لیکن اگر بارہ بج جائیں تو اس وقت اسے صبح نہیں کہا جا سکتا بلکل ایسے ہی زہر کے کچھ دیر تک وقت رہتا ہے جمعہ کی نماز کا اگر بہت زیادہ لیٹ کر دیا جائے تو احتیاط یہ ہے کہ جمعہ نہ پڑا جائے بلکہ زہر پڑی جائے یہ تھی مختصر سے گفتگو نماز زہر اثر کے وقت سے متعلق خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنی رسول اپنی حجتوں خصوصا امام زمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت رتاعت کی توفیقہ تا فرمائے صلی اللہ علیہ محمد و علیہ التاحرین